آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز سینہ کے ایک پور وجہ جوان نے ایک ریٹائر میجر جنرل نے نریندر موڈی کے خلاف تو حملہ بولا ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے جو حالات بنے ہیں منیپور میں اس کو لے کر منیپور کا اور منیپور کی برابری جو ہے انہوں نے ایسا کہا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لیبیا سیریہ نائجیریہ اور لیبنان ہو کوئی کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی کوئی سننے والا نہیں ہے کہیں پر بھی کوئی بھی کسی کو بھی مار دے رہا ہے کہیں پر بھی کوئی بھی کسی کا بھی گھر جلا دے رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دیش بھارت نہیں بلکہ لیبیا سیریہ نائجیریہ اور لیبنان بن چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستوں یہ کہنا ہے آرمی کے ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل ایل نشیکانت سنگھ نے یہ کہا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے کیا کوئی سن رہا ہے اکتالیس دن سے منیپور جل رہا ہے پردھان منتری گرہ منتری سب خاموش ہیں امیشہ بھلی وہاں پر پہنچے ہوں لیکن اس وقت بھی وہاں پر ہنسا جاری ہے اکتالیس دن ہے آج ہنسا کا سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے منیپور میں اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اب تک مہا پروش کا اس معاملے کے اندر ایک ٹویٹ تک نہیں آیا اور جو گودی میڈیا کانگریس کے نیتاؤں سے کانگریس کے الگ الگ راجیوں کے مکہ منتریوں سے راہل گاندھی سے پریانکا گاندھی سے جو سوال کیا کرتا ہے جو گودی میڈیا وہ گودی میڈیا دیش کے پردھان منتری سے سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ آخرکار آپ کی کیا پالیسی ہے منیپور اکتالیس دن سے جل رہا ہے آپ خاموش کیوں ہیں گجرات بھی جل رہا تھا دو ہزار دو میں اس وقت بھی یہ مہا شیخ خاموش تھے اور اب منیپور جل رہا ہے اور یہ مہا شیخ خاموش اور اب تو آرمی کے پور و ریٹائر جنرل جو ہیں وہ آگے آئے ہیں لیفٹینین جنرل جو ہیں وہ آگے ہیں انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے بھارت کی برابری جو ہے وہ لیبیا سیریا لیبنین سے کر دی ہے تو کیا آپ آرمی کے اس جوان کو بھی آپ آتنکوادی کہیں گے پاکستان جانے کی ہدایت دیں گے آپ آرمی میں رہے ہیں چالیس سال تک انہوں نے وردی پہنی اس دیش کی سیوہ کے لیے دوست اور وہ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ منیپور میں ایسے حالاتیں کوئی بھی کسی کو بھی کہیں بھی مار رہا ہے کوئی بھی کسی پر بھی حملے کر رہا ہے گھروں کو جلا رہا ہے ایسا لگ رہا ہی کہ یہ لیبیا سیریا اور لیبنان ہے یہ کہنا ہے آرمی کے ریٹائر لیفٹینین جنرل کا اور اگر یہ کوئی عبدالل ہوتا تو فوراں اس پر ویزہ لگانے کی تیاری ہوتی کہ بھائی پاکستان چلا جا تو دیش روئی ہے تو کہ تو بھارت کو لیبنان اور سیریا بنا رہا ہے بول رہا ہے تو یہ حقیقت بولنے والی لوگ ہیں دوستوں کیونکہ اکتالیس دن سے منیپور جل رہا ہے پردھان منطری ویدیشوں میں گھوم کر آ گئے پردھان منطری نے کئی جگہوں پہ الگ الگ ریبینیں کٹ لی ہر چیز پردھان منطری نے کر لی لیکن منیپور ہنسا پر اکتالیس دن کے بعد بھی پردھان منطری خاموش ہے کوئی ٹوئٹ تک ان کے طرف سے نہیں آیا ہے اور اور طور یہ ہنسا اتنی بڑھ گئی کہ اندر سرکار کے ہی منطری آرکے رنجن سنگھ انفال میں منیپور کے انفال میں ان کے گھر کو بھی آج آگ کے حوالے کر دیا گیا کئی لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور حالاکہ یہ اچھی بات یہ کہ وہاں پر منطری جی آنگا کے پریبار کوئی تھا نہیں اور ان کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا کیندر میں منطری ہیں مہدی سرکار میں منطری ہیں رنجن سنگھ اور ان کے مکان کو آگ کے حوالے کیا گیا وہیں منیپور سرکار کی ہی ایک منطری ہیں ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا ان کے گھر کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا لوگوں میں زبردست گصہ ہے کیندر سرکار کے خلاف بھی اور راج سرکار کے خلاف بھی آخر معاملہ کیا ہے منیپور کا کیونکہ یہ آپ دیکھیں دو سمودائے ہیں کوکئی اور میتئی یہ کوکئی اور میتئی جو سمودائے ہیں جو کوکئی سمودائے جو ہے وہ آدیواسی سمودائے ہیں اور میتئی جو سمودائے ہیں وہ یہ مانگ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اسٹی میں شامل کیا جائے یعنی جو سریڈل ٹرائپس ہوتی ہیں ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے بس یہی اسی بات کو لے کر یہ پوری ہنسہ ہو رہی ہے پر اصلا تین مائی کے دن یہ ہنسہ جو شروع ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین مائی کے دن ایک پروٹسٹ کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ ہنسہ جب شروع ہوئی جب آل ٹرائبل سٹڈنٹ یونین کے دوارہ اسٹی درجے کی میتئی سمودائے کی جو مانگ ہے اس کا ویرود کیا گیا اور اس کے ویرود میں ایک جھوٹتا مارچ نکالا تھا کوکی سمودائے کی طرف سے یہ جو سنگٹھن اس کی طرف سے یہ مارچ نکالا گیا تھا اور اسی مارچ کے بعد وہاں پر ہنگامہ شروع ہو گیا گلی باریاں ہونے لگی اب جو کوکی سمودائے ہیں اس کا آروپ ہے کہ میتئی سماج کو میتئی سمودائے کو پولیس اور سرکار کا بل ملا ہوا ہے سرکشہ ان کو ملی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ کوکی سمودائے پر حملے کر رہے ہیں منیپور کو آپ جیوگرافیکلی بھی آپ جب دیکھیں تو وہاں پر بڑا عجیب سا ڈیموگرافی بھی وہاں کی سرا کیے کہ پہاڑوں میں کچھ لوگ بستے ہیں میدانوں میں الگ کچھ لوگ بستے ہیں تو کوکی اور میتئی سمودائے کے لوگوں کو جو اسٹری سمودائے میں شامل کرنے کو لے کر جو میتئی نے جو مانگ کی تو کوکی سمودائے اس کا ویرود کرے کوکی سمودائے کا کہنا ہے کہ اگر آپ میتئی کو اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارے عدیقاروں کا حندن ہوگا ہمارے عدیقار ہم سے چھیدے جا رہے ہیں اور ہمارے عدیقار ہمارے حق چھین کر آپ کسی اور کو دے رہے ہیں یہ ان کی سرکار پر ان کا یہ آروپ ہے اور اسی کو لے کر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی سرکار کی طرف سے لیکن وہ بھی کچھ خاص کچھ کر نہیں پائی اور راہل گاندی نے اس معاملے میں مانگ کی ہے کہ ایک سروع دلیہ بیٹھک بلائی جائے سروع دلیہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کو لے کر بات میں آگے بات کی جائے کیونکہ ایک تالیس دن سے دیش کا ایک حصہ جل رہا ہے اور اس معاملے کو لے کر کانگریس کے جاتش ہے ملی کارجون کھڑ گے تو ملی کارجون کھڑ گے نے بھی اس معاملے کو لے کر بی جے پی پر نریندر موڈی پر حملہ بولیا انہوں نے کہا ہی کی نورٹ اسٹ کی نریندر موڈی کی پالیسی کیا ہے آپ لک ویسٹ اور لک اسٹ کی باتیں کرتے تھے جبکہ ایک کالیس دن سے منی پور جل رہا ہے تو آخر کر آپ کی پالیسی کیا ہے منی پور کو لے کر سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہاں پر کھلے آم گولیاں چل رہی ہے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے ایک ساتھ پندرہ پندرہ بیس بیس لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے ہتیائیں کی جا رہی ہے تو ایسے میں پچاس ہزار لوگ بے گھر ہیں کئی بچے اس میں شامل ہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں آخر کر پردھان منتری نریندر موڈیس پر خاموش کیوں ہیں گودی میڈیا اس پر سوال کیوں نہیں پوچھ رہی ہے آپ نے کہیں پر دیکھا کہ کسی پترکار نے گرہ منتری کو سوال پوچھا ہو کیونکہ گرہ منتری لائن آرڈر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ لائن آرڈر کا پورا دجیاں اڑا دی گئی ہے منیپور کے اندر اور حقیقت کہ ایک ٹالیس دن سے ایک راجعہ جل رہا ہے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو بلکل لائن آرڈر ہے کہاں پھر اور لائن آرڈر سنبھالنے کا ذمہ کس کا ہے آخر کیونکہ یہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ ایک وشیش الگ الگ چیزیں ہیں جو سیون سسٹرز والے جو راجعہ کہے جاتے ہیں منیپور ہوگی تمام جو ہیں وہاں پر سرکار کے اندر سرکار کے بھی کئی ادھکار وہاں پہ رہتے ہیں لائن آرڈر کا کئی زمہ کے اندر سرکار کا بھی اس میں وہ رہتا ہے تو ایسے میں گرہ منتری کیا کر رہے ہیں گودی میڈیا پر سب سے بڑا سوال کہ گودی میڈیا نے کہیں پر بھی گرہ منتری کو اس ماملے کو لے کر کہیں سوال پوچھا ہے گودی میڈیا کے کسی اینکر نے پروگرامز تو بہت کیوں گے کہ منیپور میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے لیکن سرکار سے کسی میڈیا والے نے سوال کیا کیا اس کے لئے بھی نہروز میڈار ہوں گے کہ منیپور اور یہ تمام چیزوں کو لے کر نہرو نے کچھ ایسا کیا تھا اس لئے ایسا ہو رہا ہے تو یہ اور دوسری چیزیں کہ ہم نے کرناٹر کلیکشن میں بھی دیکھا پیدان سبات چونہوں سے پہلے امیر شاہ نے کہا تھا اور کر کے انہوں نے دکھایا کہ مسلمانوں کا جو چار پرتیشت کا جو ووٹ تھا ہمارک کی جگہ جو آرکشنڈ تھا وہ چھیل لیا گیا مسلمانوں سے اور اس کو الگ الگ لنگایت اور دوسری سمودائیوں کے اندر دو دو پرتیشت بانٹ دیا گیا تو کسی کے عدھکار کو چھین کر آپ کسی اور کو دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کیا صرف ووٹوں کی راج دیتی ہے ایک سمودہ ہے پورا ناراض ہے آدھی باسی سمودہ ہے کیونکہ آدھی باسیوں کی زندگی آپ پڑھئے پورے آدھی باسیوں کس طریقے سے ان کی زندگی رہی ہے کس طریقے سے ان کا آزادی کے بعد سب تک کا ان کا پورا پتارے خوٹا کے پڑھیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدھی باسیوں کے اپنے عدھکار جو ہیں اور آدھی باسی اپنے زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں تو ان کا صرف ووٹ لینا ہے آپ کو اور ان کے عدھکاروں کا حنن آپ کو کرنا ہے ان کے عدھکار چھین کر کسی اور کو آپ دے رہے ہیں یہ وہ لوگ اگر آروپ لگا رہے ہیں تو ان چیزوں کو ان کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں تو وہ تمام چیزوں کو نکالنے کا کام بھی سرکار کا ہے آپ اس طریقے سے ایک راج کو وہ بھی سرحدی علاقے کو آپ اس طریقے سے چھوڑ نہیں سکتے آپ کہ اکتالیس دن سے وہ راج جل رہا ہے اور آپ بلکل خاموش ہیں پردھا مندری کچھ بھولی نہیں رہے اس ماملے پر کیا پالیسی کیا ہے اور آخر کار ایک آرمی کے ریٹائر لیفٹینین جنرل کو اس ماملے میں یہ کہنا پڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لیبیا اور سیریا میں رہے رہے ہیں لیبنان میں رہے رہے تو یہ جو چیزیں ہیں دوستوں کئی سوال کھڑے کرتی ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ سرکار پر جو آروپ لگا ہے کوکی سمودائے نے کوکی سمودائے کا کہنا ہے کہ میتہی سمودائے کو سرکار کا اور پولیس کا سنرکشن ملا ہوا ہے اس وجہ سے وہ لوگ ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں یہ کہنا ہے کوکی سمودائے کا جبکہ میتہی سمودائے کے لوگ ہم کہنا ہے کہ نہیں کوکی سمودائے کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوکی سمودائے کے کئی لوگ آج بھی جباں پر آپ دیکھیں تو کئی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور اس میں وہ لوگ رہ رہے ہیں تو دونوں طرف سے جو چیزیں چل رہی ہیں سوال اٹھ رہا ہے سرکار پر کہ سرکار آخر کار اس معاملے میں کیا کر رہی اور ایک بار پھر سے میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک ہی فون کے اندر یوکرین پر حملہ بند کروا دیا تھا رشیہ کا پتین کو فون کیا اور یوکرین پر حملہ بند ہو گیا تو وہ اندبختوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ یوکرین اور رشیہ کا حملہ اگر بند کرا سکتے ہیں آپ یودھ جنگ بند کرا سکتے ہیں مہا پروش ایک فون پر تو یہ تو اپنا منی پور ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے چائنہ میں نہیں ہے یہاں پر ایک فون پر اتنے زیادہ پاورفل ویپتی اب تو کہیں سنا بھی نہیں جاتا چھپنیچ پہلے بہت بی جے پی کے نیتا بولا کرتے تھے چھپنیچ چھپنیچ لیکن اب وہ چھپنیچ کا کئی نظر نہیں آ رہا ہے کلو بھاشنا تو کیا ہو رہا ہے کیا چھپنیچ کا وہ سکڑ کر کچھ کم ہو چکا ہے یا کیا ہے یہ اب لوگوں کو تیہ کرنا ہے لوگوں کو خود دیکھنا ہے کہ سرکار کی پولیسیاں کیا ہے اور کس طریقے سے اکراج جل رہا ہے اور قرآن مطریس فاملے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمیٹ کریں اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں